اہم اور بڑی خبر ہے سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس کے حوالے سے فیصلے میں کہا ہے کہ سینٹ انتخابات آرٹیکل دو سو چھبیس کے تحت ہوں گے سپریم کورٹ نے اس حوالے سے رائے دی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر اپنی رائے دے دی ہے اور اس حوالے سے بتایا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے کہ سینٹ انتخابات آرٹیکل دو سو چھبیس کے تحت ہی ہوں گے اہم اور بڑی خبر وہ رائے جس کا سب ہی کو انتظار تھا دو روز کے بعد سینٹ انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس کے حوالے سے رائے دے دی ہے سینٹ انتخابات آرٹیکل دو سو چھبیس کے تحت ہی ہوں گے اور آرٹیکل دو سو چھبیس یہ کہتا ہے کہ سینٹ الیکشن خفیہ رائے شماری کے تحت ہوں گے سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر اپنی رائے سنا دی ہے اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ صدر عارف علوی کے جانب سے یہ ریفرنس دائر کیا گیا تھا اور سپریم کورٹ سے اس سلسلے میں رائے مانگی گئی تھی کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس بار سینٹ انتخابات اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ہو جس پر سماتے ہوئیں اور اب سپریم کورٹ کی جانب سے یہ رائے دے دی گئی ہے اب ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی جانب سے رائے سامنے آئی ہے سپریم کورٹ نے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کروانے سے متعلق محفوظ صدا رائے سنا دی ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بنچ نے یہ رائے سنائی ہے کہ انتخابات آئین کے مطابق ہوں گے جسٹس یا یا افریدی نے رائے سے اختلاف کیا چار ججز نے ریفرنس پر رائے دی ایک نے اختلاف دی ہے سپریم کورٹ نے سینٹ الیکشن خفیہ بیلٹ کے ذریعے کروانے کا فیصلہ دیا ہے سوالے سے سپریم کورٹ کی جانب سے یہ رائے سامنے آئی ہے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم اور بڑی خبر سے صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی جانب سے رائے سامنے آئی ہے کہ سینٹ الیکشن خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہی ہوں گے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم اور بڑی خبر سے آپ کو بتاتے چلیں کہ صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی جانب سے رائے دی گئی ہے کہ جو الیکشن ہے سینٹ کے وہ خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہی ہوں گے سپریم کورٹ نے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کروانے سے متعلق محفوظ شدہ رائے سنا دی ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکنی لاجر بینچ نے یہ رائے سنائی ہے انتخابات آئین کے مطابق ہوتے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا جسٹس یایا افریدی نے رائے سے اختلاف کیا چار ججس نے ریفرنس پر رائے دی ایک نے اختلاف کیا مزید تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں بول نیوز کے نمائندے طیب بلوچ سے طیب اس اہم اور بڑے فیصلے کے حوالے سے آپ کے پاس مزید کیا تفصیلات ہیں آجی سپریم کورٹ نے اداتی ریفرنس پر اپنی رائے کا اظہار پر دیا ہے جسٹسی رائے پر تفصیلائی ہے اور رائے کے اندر چار ججس نے جو پانچکلی لیڈر بینٹ تھا ان میں سے چار ججس نے تفصیلاتی رائے فرنس پر اتفاق کیا ہے جبکہ ایک جسٹس یایا افریدی نے اختلاف کیا ہے اور چار ججس کی افرید یہی کہتی ہے کہ سیدر انتخابات جو ہیں وہ آئین کے تحت ہوتے ہیں اور آئین کے آرٹیکل دو سو چھبیس کے تحت ہوتے ہیں جبکہ ایک ججس کا یہ کہنا تھا کہ یہ رائے فرنس جسٹسیدر کی جانب سے بھیجا جا تھا سوالات اٹھائیں گے تو صدر عارف ولوی کی جانت سے ان کے بقیادہ طور پر جواب اور عدالت کا یہ کہنا تھا کہ ووٹ کی رازداری جو ہے یہ ابسلوٹ یعنی کہ حتمی نہیں ہے رازداری جو ہے وہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کو تحفظ حاصل نہیں ہے اور نہ ہی اس کو مکمل طور پر خفصیہ رکھا جا سکتا ہے کام یہ جو انتخابات ہے اس نے سپریم کوڑ نوازے طور پر کرا ہے کہ یہ آئین کے مطابق ہے اور آئین میں آرٹیکل ٹو 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 سکت جو ہے یعنی کہ آرٹیکل ٹو 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 چھ بیس جو ہے وہ خفیہ انتخابات کا کہتا ہے تو سینج کے یہ انتخابات یہ آنگستان الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کی جانب سے تابند کیا جیا ہے کہ وہ سینج انتخابات کے اندر کرپ پڑکسز اور اس طرح کی جو بھی شکاہیات ہیں ان کے خلاف زیادتی اور کرون کے مطابق کاروائی کرے یہ فیصلہ چیز جس جس کی جانب سے پڑھ کر سنایا گیا اور جنرات کو یہ آہ اس پر رہ محفوظ کی گئی تھی تو آج ادالت میں اپنی رہ جو ہے موازے پورکوں پر دے دی ہے اور صدر کے جو انہیں جو سوالات سپریم کورٹ سے پوچھے تو ان کے موازے جوابات سپریم کورٹ کی جانب سے دے دیئے گئے ہیں جی طیب آپ سے جانا چاہیں گے پانچ لکنی لارجر بینجز تھا جس کی جانے کے کیس سنا گیا کیا یہ متفکہ رہی تھی تیب بلوچ آپ ہمارے ساتھ رہی گا اہم اور بڑی خبر سے ناظرین آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی جانب سے رائے دے دی گئی ہے سپریم کورٹ نے سینٹ انتخابات اوپن بیلڈ سے کروانے سے متعلق محفوظ صدہ رائے سنا دی ہے اور سپریم کورٹ نے سینٹ الیکشن خفیہ بیلڈ کے ذریعے کروانے کی رائے دی ہے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم اور بڑی خبر سے چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بنچ نے یہ رائے سنائی ہے اور سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ انتخابات آئین کے مطابق ہی ہوتے ہیں تیب سے ایک بار پھر سے ہمارا رابطہ بہال ہوا ہے تیب بلوچ آپ ہمیں بتا رہے تھے یہ جو رائے ہے یہ متفقہ نہیں تھی تیب بلوچ سے ایک بار پھر سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم اور بڑی خبر سے یہ خبر آ رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے صدارتی ریفرنس تھا جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے رائے دی گئی ہے اور سپریم کورٹ نے سینٹ انتخابات اوپن بیلڈ سے کروانے سے متعلق محفوظ صدا رائے سنا دی ہے تیب بلوچ سے ہمارا رابطہ بہال ہوا ہے جی تیب سپریم کورٹ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسی تکنالوجی استعمال کی جائے جس پر سیبل ہو سکے تو یہ بھی ممکن ہے اور اس سوال سے الیکشن کمیشن کو بھی ادایت کی گئی ہے کہ کب پرچسز کو روکنے کے لیے جو ہے وہ سپریم کورٹ کوئی ایسی تکنالوجی کا استعمال کرے جس سے ووٹ کی شناک جو ہے وہ ہو سکے اور وہ پر سپریم کورٹ کے جرگز کی جانب سے جو رہے دی گئے اس کے اندر واضح طور پر یہ ہی کہا جائے کہ ووٹ کی رازداری جو ہے وہ حتمی نہیں ہے کیونکہ اور نہ ہی اس کو مکمل حفظ حاصل ہے وہ الیکشن کے انتخابات کے بعد اگر پالٹی سربراہ یا الیکشن کمیشن چاہے تو ووٹ کو جو ہے وہ ٹریس کیا جا سکتا ہے تو سپریم کورٹ کے جانے چاہے الیکشن کمیشن کو بھی یہ ادعیت کی دییا کہ کوئی ایسا میکنیزم اختیار کیا جائے جیس سے ووٹ جو ہے وہ تیس سیبل ہو سکے تو سپریم کورٹ نے واضح طور پر اپنے رائے دی گئے اور چار جگز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے